بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو بڑی زبدست خبر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے چپٹر نے تیہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ جب شہباز شیف ملکہ برطانیہ تجہیز و تقفیم کے سلسلے میں لندن آئیں گے تو ان کے خلاف اس لیے تجاج نہیں کیا جائے گا کہ ملکہ برطانیہ کا احترام ملہوز خاطر رکھا جائے جلچسپ بات یہ ہے کہ جو پارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کا احترام نہیں ملہوز خاطر رکھا لندن سے دو ناثر بات گئے ایک کا نام تا جہانگیر چیکو عرف چیکو اور عرف والے بندے ہمیشہ جو ہے ان کے خاص اجزائے تقیبی کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑا پہ بھی عرف کی عرف کی اوپر چال رہے ہوتے ہیں تو ایک تھے سہزائے جانگیر اور دوسرے تھے انیل مصررہ تھے اور پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک جہاں سے آئے مضائع عمرہ کرنے آئے لیکن انہوں نے مکہ میں دیکھا کہ وہاں آئے ہیں پتہ اطلاع ملہ کرنے ہی ڈیلیگیشن تو پہلے مدینہ پہنچ گئے یہ بھاگے بھاگے مدینہ پہنچ گئے اور پھر وہاں جا کے یہ واردات کر کے اگلی فلائٹ پہ یہ لیندن باپس سلے گیا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملوز خاتر نہیں رکھا وہ اب ملکہ برطانیہ پھر اندازہ لگائے لیکن لوگوں کے اندر اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوف ہے کتنی محبت ہے پھر اگلا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو آئی رہا کر جائے گی ہے کوئی پیتیس چھتیس دن کے بعد بارہ ٹھیک ہے کوئی اگر کیس ہوئے ہے تو حکومت لائے جو کوئی جو انہوں نے آج تک بواد دیا ہے وہ بواد تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات کہ وہ کہ شہباز گل صاحب پہ جنسی تشدد ہوئے ہیں تحریک انصاب کے اپنے لوگ میں یہ کہتے نہیں ہوا بارہ ان کی واپسی ہو چکی ہے اور وہ رہا ہو چکے ہیں واپسی تو پہلی ابھی تک رہا نہیں ہوں گے پوچھ ریچول دوں گے شاید بروب کاریں اگر بن گئی تو آج رہا بھی ہو جائیں گے مریم نواز صاحبہ کا بھی کیس سا جی لگا ہوا ہے آج اچھے ججل نے یہ کومنٹس دیئے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کو جو ہے سات سال جیل کی سزا کیسے ملی گئی کس وقت میں پہ کہ جی انہوں نے ان کے نظریک کیلیوری فانڈ جو ہے وہ انہوں نے پہلے کا جالی ہے جس کو بنانے والا کہتا ہے کہ اسے خود یہ فانڈ جو ہے دوہزار چار دوہزار پانچ میں یوز کی ہے کمرشل یوز میں تین چار سال بعد ہے لیکن دوہزار چار دوہزار پانچ میں یوز کی ہے لگتا ہی ہے کہ مریم نواز کا کیس بھی جو ہے ایک دو تاریخوں میں ان کی بریت ہو جائے گی عمران خان صاحب نے لانگ ماد کی دھمکی بھی دے رکھی ہے اور ساتھ یہ خبریں بھی عام ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سے عمران خان صاحب کے معافی نامیں پچائے جا رہے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور تھے اس میں تو میرے تفسرہ بلکل چھوٹا سہی ہے کہ آپ نے دیکھو گا کہ چھ سات مہینے پہلے جب تحریک انصاف کے سامنے آپ جنرل باجوہ کے بارے میں یا فوج کے بارے میں کوئی آپ بات کرتے تھے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا کوئی تنقید کرتے تھے جو کہ اکڈیمک تنقید ہر وقت ہوتی نہیں رہتی محفلوں میں تو یہ لوگ آپ کا مون نوچتے تھے پھر وہی موقع آیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں وہ وہ پوستے لگائیں وہ وہ تضحیق کی وہ وہ تضحیق کی شباز گل بھی اسی ایک کوئیٹم دا کہ اس نے بھی کہہ دیا کہ نوجوانوں اٹھ کھڑے ہو اور اپنے دفسروں کے خلاف بغاوت کر دو اب کیا ہوگا جنرل باجوہ صاحب عمران کا معاملہ کیونکہ امریکن میں نے پاک بتایا ہے کہ روبن ریفل جو ہے وہ آئی بھی اس لیے تھی کہ فوج امران کے درمیان کو ریپروچمنٹ ہو جائے اور امران خان صاحب کو ایک موقع ملے بھر امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ان کو ایک موقع دیں ایک موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ وقت بتا دے گا باقی ہے کہ امران خان صاحب تاریخ نہیں دے رہے لیکن لانگ ماز کی تھمکی دے رہے ہیں یہ بات تھا جب انہوں نے اپرل میں مومنٹ شروع کی تو اپرل کے اندر آخری ہفتے تک انہوں نے یہی کہنے شروع کر دیا تھا جو پچھلے مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کروں گا تو انہوں نے تقریباً ایک مہینے لانگ مارچ کا کیا میہ کے پہلے ہفتے میں جب میری طریقہ انصاف والے سے بات ہوتی تھی کہ کب کرو گے تو کہتے تھے میہ کے آخری ہفتے میں اسی کہانی یہ تھی کہ امران خان صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شباز شیع صاحب جو ہے وہ بھی ریزائن کر دیں گے حکومت ختم ہو جائے گی ہم آپ کو نئے الیکشن دے دیں گے آپ لانگ مارچ نہ کریں جب وہ کہا تو وہ سب جو ہے یہ باتیں ان کے ساتھ چلتی نہیں ہوئی یا انہوں نے کوئی وعدہ وعدہ لیا ہو گئے چنانچہ آپ نے دیکھو گا کہ بیس تاریخ کو ملتان کا جلسہ کر کے جب اپنے شاہوں نے پہنچے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جی اکیس کو بھی کوئی پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ حکومت جا رہی یا نہیں جا رہی اچھا میرے اپنے اندازوں کو تابق اور جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ حکومت سوفی ست انہوں تیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے کیونکہ میری پہلے بھی ووٹ آن لوگ آن گیاں سلانے سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے جو ہائی کمانڈ ہے ان سے کوئی انٹریکشن ہوتا تھا اور جب کب ان سے بات بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم بس سمان باندھ کے بیٹھے ہیں اور ہم تو چاہے زداری صاحب رہنا بھی چاہتے ہیں فضل الرمان صاحب رہنا چاہتے ہیں ہم نے جو ہے ریزائن دیننا اور شباز شیف صاحب بھی اس کا بات بھی تیار ہے عمران صاحب جو ہے جب بیس کو ہے تو اسی خوشفہمی میں آئے جس دو آدھا چودہ میں نہیں کہتے کہ نواز شیف صاحب صاحب دے دیں گے اور وہ کنجکین کر بیٹھے تھے اور ابھی یہ باتیں تیہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب بے صبر ہو گیا ان کی کالیوں نے ان کو بہت دفعہ مرائے یہ جلدی میں ہوتے ہیں ہر دفعہ انہوں نے اکیس کو کہا جی مجھے آج ہی وہ کہتا آج ہی ان کرزائیں تھے وگرنہ کل میں وہ کر رہا ہوں آغاز کر رہا ہوں یا اعلان کر رہا ہوں باران جو اگلے دن نہیں آئے تو انہوں نے بائیس تاریخ کو اعلان کیا کہ پچیس میئے کو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اب اس طرح آپ دیکھو گا کہ ایک فون کول آتی ہے شامن پروشی کو تو انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی اعلان نہ کریں ہم معاملات آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی صدا نہیں کوشش کریں گے عمران خان صاحب سمجھے کہ شاید میرے لانگ مارچ کال کی وجہ سے یہ کار رہے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اعلان کر دیا تو پھر تو یہ فوراں کر دیں گے وہ آگے بھی رانہ سنولا صاحب ہیں وزیر داخلہ انہوں نے فور ایک بہترین نقشہ بنایا اور لانگ مارچ تو خیر عمران خان صاحب کیپی حکومت ان کے پاس تھی سارے وسائل تھے انہوں نے سوچا کہ ادھر سے آجا آجا ہے پنجاب کے اندر سے بھی جو ان کو روکنی کوشش کی گئی یا وٹیور بہرحال وہ لانگ مارچ جو ہے ان کا پوری طرح ناکام ہوا ان کا پورا عمران خان صاحب کا سب کچھ چھٹا بہر آگیا ان کی ساری قابلیت ساری مقبولیت وہ سامنے آگئے کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ اکیلے پھر رہے ہیں ایک سیاسی بیانیے لے کے کوئی مقابلے میں چیلنج نہیں کر رہا یہ بھی نہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کون کرے گا کوئی آئیں گے نواز شیف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے مریو نواز صاحب کوئی موقع ملے گا نہیں ملے گا اور شہباز شیف صاحب جو ہیں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی یا اہلیت یا استعداد جو عمران خان صاحب کو مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس لیے ایک ان کا ایک پورا ہر طرف عمران خان صاحب کا رنگ چڑھا ہوئے پورے سوچائیٹی کیو پر اور ادانہ وہ تقریریں کر رہے ہیں اب بھی بھی وہ تقریر فرما رہے تھے وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معیشہ جو ہے وہ بلکل اس وقت تباہ حال ہے ملک ڈوب رہے ملک ڈوب جائے گا یہ تو خیر بہرحال ان کی خواہش بھی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس سے بہتر تھا کہ اس ملک میں نیوکر بم مار جیتے ہیں یعنی کہ ان کو اقتدار نہ دیا اپوزیشن کو نہ دیتے ہیں نیوکر بم مار جیتے ہیں ایمنان خان صاحب کہہ چکے پاکستان کے بارے میں پھر کہہ دیں کہ پاکستان تین اس میں تقسیم ہو جائے گا پھر اسی معیشت کو مزید ڈبونے کے لیے انہیں دو بہت بڑے بڑے کام کی ہو گئے ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہوئے کہ آئی ایم ایف کو کا پروگرام رکھوانے کے لیے شوکر ترین نے سب سے صحیح تری مقار آدمی ہوتا ہے تو اوپے اسی دو نمبری کے ساتھ انہیں بینک سے لی ہے اسی دو نمبری کے ساتھ بینک چلا ہے اسی دو نمبری کے ساتھ ان کا بینک اس وقت بھی سٹیٹ بینک کے اندر تو آئی ایم ایف جو اب بھاگ جائے گا آئی ایم بھاگ گیا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا سری لنگ اپ پہنچ جائے گا یہ عمران خان صاحب چاہتے تھے سری لنگ اپ پہ بنا دیا جائے ابھی بھی شیغرشید ہے عمران خان صاحب ہے فواد چودیس سارے یہ کہہ رہے ہیں اسد عمر ہیں کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کر چکا ہے یہ کر گیا ہے جو بھی ہے بھرات یعنی میرے نزدیک تو خیر کر بھی چکا کوئی اچمبے کی بات بھی نہیں ہے حیرت نہیں ہے اس ملک کے اندر اس کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب یہ کرتو تھے پیچھے چار پانچ سالوں میں کھردار میں آنے سے پہلے بھی یہ سیاسی استقام کی بات کرتے ہیں وہ شرم نہیں آتی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ سے اس ملک کا استقام رکنے کوئی شکریہ کی جنہوں نے سی پیک بند کروایا اور سی پیک بند کرانا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جیسے پانچ اگست دوہزار انیس میں عمران خان نے کشمیر بیچ دیا تھا اسی طریقے سے سی پیک بھی اسی درجے کا جرم ہے جس میں پاکستان کو کتنا دھچکہ ملا کہ آج تک پاکستان ایک قبر نہیں کر سکا لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے پنڈی بوائز جو تھے اسٹیبلیشن جو تھی وہ کشانہ بشانہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اور اس وقت وہ بھی اندھے ہوئے ہوئے تھے کہ سی پیک بند ہو رہا ہے اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے مہارا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے ذہن پر ایک دھونے سوال دی کہ عمران خان صاحب گلائے جائے اور اقدار پورے پورا ہڑپ کیا جائے میں اکثر کہتا ہوں کہ شاک گل بوسی میں کانٹے پر زبان رکھ دی وہ عمران خان صاحب کو جب آئے تو ان کو لگ پتہ چل گئے ابھی تک جو ہے اندر جو لقصان ہر لحاظ سے پہنچا ہے یعنی جتنی اس وقت پاکستانی فورسز ہونی چاہیے کئی وجہ سے کہ ایک تو کھلے میں گالیاں کھاتے پھر رہے ہیں ہر وقت ہی عمران خان صاحب دوسرے چوتھے دن چڑھائی کر دیتا ہے ان کو سننی پڑتی ہیں شباد جل جائے سے بندے یہ کچھ سارے کام کر کے کوئی آج تک بچا تھا زمانت پر آگئے ہیں چلو کوئی نہیں اب سب کی زبانیں کھلی ہیں ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہوئے کیونکہ یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ آج سے سال پہلے آٹھ میں نے پہلے بندہ سوچ سمجھ کیا اور چلویں کرتا تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ غصہ آ جائے بھائی لوگوں کو اور ہمارے اوپر جو ہے نا سارا غصہ نکال دیا جائے اور عطاب آ جائے بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کے باوجود ڈالر اوپر جا رہا ہے کونی تباہ ہو رہی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا بیس ارب تھا اور ہمارا چار ارب ان سے کم تھا اب یہ نہیں کہا سولہ ارب ہے یہ ہوتا ہے لوگ کہ جو کہ یہ کسی اور کو دوخہ نہیں دے رہا وہ اپنے آپ کو دوخہ دیتے ہیں اور پھر جو پہ چاہیے ان سے محبت کرتا ان سے دوخہ دیتے ہیں وغیرہ ان کی باتوں پر تو کوئی چار حرف لانت کے بھی نہیں بھیجتا تھوکتا بھی نہیں ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب ایکزیکلی یہ ہے کہ اٹھارہ ارب انیس ساڑھے انیس ساڑھے اٹھارہ ارب کے قریب کارہ ہزارہ آخری سا جو اس ساڑھا چھوڑ کے گیا تھا انہوں نے بارہ ہزار میک اپ آٹھ کے بھیجی کے کار کھانے لگائے شرکوں کا جال بچھا دیا دو راستے نکالے ایک لاہور سے ملتان سکھر اور پھر اسلامباد دی آئی خان موٹر میں گوادر اور کوئٹا کا کے درمیان جو ہے پہلی دفعہ وہ روڈ بنی یہ سارا کیسے ہوا آپ کے جو سترہ ارب ڈالر کا پٹریٹ ڈیفیسٹ ہوئے وہ کیا چیز آئی ہے اس میں یہ چیزیں زیادہ آب آتی ہیں مشینیں آئیں کیا چیز آئیں بزی کا کھانے لگائے انہوں نے تو ایل این جی کے دو ٹرمینل لگائے اس پر بہت زیادہ اخراج آتا ہے یہ بشمار کام ہی ہوئی تو آپ نے کہاں خرچ کی اور وہ ساری فگرز دے رہے ہیں کیا فیدہ ایسی فگرز دینے کا جس کو جن لوگوں کو آپ نے بیوکوب بنائے ہوئے ہیں ان کا یہی کسور ہے کہ آپ پہ تباہت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ سے دوبارہ ان کو لمبے بیوکوب بنا رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لمبی فیرست آج تقریر جو ہے وہ ایک رٹی رٹائی تقریریں ہیں جو ان کو غلط انفارمیشن دے دی جاتی ہے میں اوروں کچھ کہتا نہیں ہوں مزن کال کہہ رہے تھے ہم نے دس عرب اکٹھا کیا ہے حقیقت میں نے کال بھی کہا ہے کہ دس عرب آپ نے ابھی اکٹھا کیا ہے روپے آپ نے دو عرب اکٹھا کیا تھا جنگ کے ساتھ ملکے اڑھائی عرب کیا تھا دس میں سلاب جب آئے تھے اس کا حساب اس کی آڈٹنگ آپ نے کرائی ہے اب پتہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کورٹ پہ چلا گیا کیوں بھی پبلک منی ہے ہر بندے کا اختیار ہے جیسے حکومت کے لوگوں میں پاس پبلک منی ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی منی ہوتی ہے یہ بھی پرائیویٹ منی نہیں ہے کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے لوگوں نے ایک سلاب جدگان کے لیے دیئے تو اس کے اب پورے نیٹ کلین جو ریسیویں گز ہے وہ دکھا دیں اور جو کا اخراجات ہے وہ دکھا دیں اور جہاں جا خرچ ہوئے وہ دکھا دیں یہ دوہزہ دس کی طرح یہ نو کہ جی تحریک انصاف کے گھروں میں ٹرک کے ٹرک جاکے اتر گئے تھے یہاں سے جاتی چھوڑے چہروں میں جاکے پہنچ جاتی آپ کا قصور نہیں تھا لیکن یہ اس طرح کا پاکستان میں ہوتا ہے بدقسمتی ہے کہ ہر کام کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اب دوستار ایدی کے بھی کاموں میں اس طرح ہو رہی ہوگی یہ حکومت کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ سارے کام ہوئے آپ کی ناک کے نیچے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اڑائی عرب جو تھے ان کے اوپر بہت سارے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس کی بہت سارے سوالے نشان تھے خبر یہ بھی ہے کہ پروید علیہ صاحب جو ہے وہ شاید رضائن دے رہے ہیں اور بہت جلد چوئی شجاستہ سے مل بھی رہے ہیں اس سے پہلے یہ تھی کہ ان کے حکومت جا رہے ہیں اب یہ خبر ہے جن لوگوں نے کرنا ہے وہ جو اطلاعات دیتے ہیں ضروری نہیں کوئی کریں بھی سہی انہیں اپنے پتے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو جو سپٹمبر کے انڈ سے پہلے مارچ کرنے کا ارادہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ٹیسٹ سور کریں گے عمران خان صاحب کو پھر مجبور کیا جائے گا کہ وہ مارچ کریں اور مارچ کرنے کے بعد ان کو اسلام آباد میں بیٹھا دیا جائے گا یہ بھی بتاروں کہ ان کو وہاں پہ دھرنا کرنے کی پوری سہولت دی جائے گی یہ وہ چیز ہے جو حکومت چاہتی ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے پچھتی دفعہ وہ دم دبا کے بھاگ گئے تھے بیٹھنے آئے تھے اور قادہ الیکشن لے کے جاؤں گا لیکن وہ چھبیس تاریخ کو سوہ آدھے گھنٹے کے لیے وہاں پہنچے اور تقریر کر کے پانچ دس پانچہ بیس منٹ کی جس کے اندرس چہرے اترے تو وہ واپس سے لے گیا لبے لباب اتنا کہ یہ الیکشن شاید اس کا اعلان ہو جائے یہ حکومت چلی جائے عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے یہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ تیہ کرنا کہ اس کے بارے میں حتمی کیا تیہ ہوئے دونوں صورتیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ اقتدار دے دیا جائے لیکن اس سے پہلے باجو صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی عمران خان صاحب کے اندر پوری احلیت ہے کہ وہ آئے ہیں تو باجو صاحب کو ڈی نوڈیفائی بھی کر دیں اور پھر اپنی مرضی کا چیف لگا کہ کوئی اور کام کریں جو بھی کام کریں گے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار ملا یہ پاکستان تو نشبہ شیف صاحب سے چلنا ہے بہرہ کس سا مقتصر یہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فکس میں ہیں حکومت بھی فکس میں ہیں سب بچے کی رپورٹ ہے تو صرف اسٹینشن کے لیے وما الین ایلی بلال موسیقی